اسلام علیکم guys کیسے آپ سب لوگ ملک کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں ایک ریسپی لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں انگریڈینٹس آپ دیکھیں اچھا آپ سوچوں گے یہ کوئی پھر آج کافی آگئی ہے نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں آج کوئی کافی نہیں ہے تو پھر آپ سوچوں گے یہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے پہلے تو آپ نے انگریڈینٹس دیکھ لینے ہیں اس میں چیزر نہیں میں چیزر بھی لے آتی ہوں اور ان سب کو کٹ کر کے اس ریسپی کو بناتے ہیں پانی جو ہے جو یہ بڑا نظر آرہا ہے آپ کو کپ کے اندر مناسب پانی کیونکہ میں ساشے والی کافی میں بھی اتنا ہی پانی یوز کرتی ہوں باقی جو 300 ایمل والا پانی جس پر لکھا ہوتا ہے اسی میں 300 ایمل ہم یوز کرتے ہیں اچھا میں نے اس کے اوپر دیکھا نہیں کتنا پانی لکھا ہوا ہے یا جو بھی آپ نے ملک ٹالنا ہے اس کی ریسپی میں نے دیکھی تھی بائی دوئے اس پر لکھی بھی نہیں ہوئی تو اچھا یہ جو ہے آپ نے نہیں گیسپ کر پائی یہ کیا چیز بننے لگی ہے یہ کشمیٹی چائے بننے لگی آج کشمیٹی چائے جو ہے وہ اس فرم میں آ چکی ہوئی ہے تو جن لوگ کے آج کل جیسے موسم چال رہا ہے گلہ خراب ہو رہا ہے اور بغیر وجہ کے فٹیگ ہو رہی ہے انزائیٹی ہو رہی ہے دپریشن ہو رہا ہے کوئی وجہ نہیں ہے موسم بہت خراب ہے یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے کسی ایک پرسن کے ساتھ نہیں ہو رہا مجھے خود بہت انزائیٹی ڈپریشن اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تنگ پر جاتیوں کام کرتے کرتے اور بہت زیادہ سردرد ہونے لگ جاتا ہے ہیڈک ہوتا ہے تو ایسے موسم میں گرین ٹی آپ کو پینی چاہیے بلکہ گھر میں بنانی چاہیے سب کے لیے اور خود بھی پینی چاہیے سب کو بھی بنا کر دینی چاہیے جتنا لیکوڑ آپ اندر لے کے جا سکے لے کے جائیں کیونکہ یہ موسم ہی ایسے جب تک بارشیں نہیں ہوں گی تب تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا دوسری چیز ہے یخنی دیسی چکن کی یخنی بنا کر گھر میں پریشر ککر کے اندر بنائیں زیادہ لانگ ٹائم کے لیے اسے پکنے لیں آرام سے بنا کر اسے پیئیں وہ بھی بہت بیسٹ ہے یا نومل چکن کی بنا رہے بروائلر کی پر اس قسم کی چیزیں جو ہے نا سوپس اور یخنیا جسے کہتے ہیں کلیر سوپس یخنیا اور اس طرح والی چائے جو کہ کشمیری چائے یہ بنا کر ضرور پیئیں اچھا میں آپ کو انسٹنٹ والی بنا کر دینی جو کہ ہوتا یہ ہے کہ دل کر رہا پینے کے لیے لیکن صرف آپ کا دل کر رہا اور کسی کا کاری نہیں رہا تو پھر آپ انسٹنٹ والی فٹا فٹ سے اپنے لیے بنا دیں میں سے تو بنانی ہوئی والی چاہیے میں ایل ناٹ ریکمینڈ کہ یہ والی پینے چاہیے کیمیکل سے جتنا آپ دور رہیں وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے لیکن جو چیز مارکٹ میں آگئی ہے وہ بتانی بھی بہت ضروری ہے تاکہ سم ٹائم آپ کو ان چیزوں کو پروچ کرنا بھی اچھا رہتا ہے اچھا چلیں لیٹس سٹارٹ اور ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اس کی ریسپی دیکھتے ہیں اچھا میں نے دور ڈال دیا اس کے اندر اور دور ڈیزول ہو رہا ہے اس کے اندر اور یہ میرے پاس نمک پڑا ہوا ہے نمک بھی میں اس کے اندر جو ہے اٹھا کے جو ہے اسی طرح چمچ جو ہے اس میں ڈال دیتی ہوں لیکن نمک اور دور جو ہے وہ اندر چلا جائیں اندر میں اس کے بعد پینکٹی ڈالیں گے اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات میں نے کر دی کہ مجھے ہم لوگوں کو کیمیکل سے دور اینجی اور میں پھر کیمیکل والی چاہیے ہی بتا رہی ہوں اسی بات نہیں ہے بسیکلی جو فیلحال سیزن چل رہا ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ریل کھانا کھانے کی جو کہ ریل بیسک کھانا ہے مارا یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ جیسے کہ میں آپ کو آج ریسپی سکھا رہا ہوں جب موسم بھی ٹھیک ہو سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا ہوں یا آپ کو دوسری چاہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ پی سکتے ہیں یہ اتنی بھی نقصان دینی ہے جتنا آپ سوچنے لگ جائیں باران کوشش کرنی چاہیے کہ ریل اپروچ کی طرف جائے دیکھیں جس سے انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خوش رہے لیکن غم بھی تو آئی جاتے ہیں انسان کی زندگی میں آپ ان کو روک نہیں سکتے ہو غم کہیں نہ کہیں سے آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں اور خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہیں انسان کے لیے ٹھیک ہے غم تو ضروری نہیں ہے بلکل اسی طرح سے چائے کا بھی یہی سینہ ہے کہ آپ کو ریل تیز آپ کو وہی جو محنت کر کے چائے بنانی پڑتی ہے وہی پینی چاہیے لیکن یہ چائے کوئی وہ نہیں ہے یا نہ معاف کریں کوئی نقصان دینی ہے آپ کے لیے یہ بھی بہت اچھی چائے ہے یہ بس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ ان چیزوں سے تھوڑا سا دور رہیں اور ریل چیزوں کو یوز کریں وہ والی پینک ٹی میں اسے گرین ٹی نہیں کہتی بسے سے کشمیری چائے کو گرین ٹی کا جاتا ہے لیکن میں اسے گرین ٹی نہیں کہتی کیونکہ میں پھر کنفیوز ہو جاتی ہوں وہ والی پینک ٹی بھی بنانے سے سا ہوں گی وہ ٹائم کنزیومنگ ہے جس طریقے سے میں بناتی ہوں میں سوڈا بھی نہیں یوز کرتی میں کچھ یوز نہیں کرتی ہوں اور وہ جو پینک ٹی ہیں وہ بہت ماشالہ سے اچھی بندی لینا ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے ضرور پانی لینا ہے یا وہ بھی کوئی نہیں ہے کہ ضرور ہی آپ نے دودھ لینا ہے اور سوکھا دودھ ڈالیں جیسے میں بنا رہی ہوں اس طرح منا لیں ملک لے اس طرح سے اس طرح منا لیں اس میں ہم کشمیری چائے کا پیکٹ کھول کر اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ نکل آیا ہے کشمیری چائے کا پیکٹ ساشیز کا اور یہ اتنا اس کی خوشبو ہے کوئی جس کی کوئی حد نہیں یہ دیکھیں ابھی بھی سائٹ سے فوراں سے پینک کلر اس نے پکڑا ہے اور فٹا فٹ سے یہ کلر چھوڑنے لگ گیا ہستہ ہستہ اندر ہی اندر چھوڑا ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی بنا کے پیئے بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت خوشبو والی اور بہت اچھی میں آپ کو مزید کنسپٹ کے لئے کرنا ہوں میں جو بناتی ہوں جس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ گھر کی چائے پینک چائے میں پتے جو اس کے ہوتے ہیں گرین ٹی کے جسے کشمیری چائے کے پتے وہ خرید کے لاتی ہوں انہیں میں 45 منٹس کے لئے ہر کی آج پہ چولے پہ پکنے کے لئے چھوڑ جاتی ہوں میں اپنے کام کر رہتی ہوں میں ان میں تھنڈا پانی ڈالتی ہوں پھینٹتی ہوں اس کے بعد اس کو تھنڈا کر کے چھان کے تھنڈا کر کے اسے بوٹل میں رکھ لیتی ہوں اسے کنسیوم کرنا ہوتا ہے وہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے میں اس میں کوئی سوڈا کوئی سالٹ کچھ نہیں ڈالتی جس نے چینی ڈال کے پینے چینی ڈال کے پینے دودھ کے بعد نمک ڈال کے پینے اس میں نمک ڈال کے پینے تو ایسا کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے اس کو اسپیشلی آپ نے جیسے نمک ہی ڈال کے پینے آگے بھی آپ کی اپنی مردیاں خطائی ہو گیا بکرہانی کے ساتھ کھانی کھانیاں آپ نے جیسے کھانیاں پینیاں آپ پیئے وہ اتنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اچھا چلیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے حالات کیا ہیں اور اس کو ٹی بیک کو یہ ریکھیں جیسے جیسے ہم اس کو ٹچ کر رہے ہیں کلر چھوڑتا جا رہا ہے تو یہ کلر چھوڑتا ہی جائے گا یہاں تک کہ یہ ریکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر کتا نکل رہا ہے وہ نیچے چلا گیا تھا اس لئے آپ کو نظریں ویسے بھی یہ وائٹنر سا ہے دودھ اس کی وجہ سے بھی کچھ کلر کم آ رہا ہے لیکن یہ بہت اچھا کلر آتا ہے اس کا کلر آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں اچھی طرح میکس کر کے ٹیسٹ پر اس کا بے انتہا لا جو بے اچھا اس کا لائٹ پنک سا بھی کلر آیا ہے تھوڑا پنکوں میں جب نہیں سا کر اب اس میں دوے ساں دے دکھاتا ہے اپر دودھ بالکل اچھائی جی گائز یہ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر ہے کچھ اس قسم کا اس کا کلر ہے اس سے تھوڑا سا ڈاک ہے جتنا ڈاک ایتر نظر آرہا ہے آپ کو اس سے تھوڑا ڈاک ہی کلر آیا ہوا ہے جی گائز تو اس کا تھوڑا سا ڈاک ہی کلر آیا ہوا ہے پر کیمرے میں تھوڑا سا الوائٹ ہو گیا ہوا ہے جی گائز یہ اس قسم کا کچھ کلر آیا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا ڈاک کر دیا جائے نا تو وہ کلر آیا بس ہلکا سا بہت پینک نہیں جیسا نیچے پینک کلر نظر آرہا ہے یہ ایسا نہیں ہے پر تھوڑا سا ڈاک ہے اچھا والا ڈاک جو کشنیری چاہے کتا ہے اس سے بھی ڈاک کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکہ اس کا جو نیچے ہو گیا ہوا ہے اس سے کوشش کرتی ہوں دکھانے کی نیچے نہیں آرہا سکرین پر کلر آیا ہی نہیں رہا جو ایکچوڈی میں ہے اس کا آیا ہوا چلیں گائز کوئی بات نہیں اس سے بھی ہوتا ہے بکر اس کی کشمیری چاہے کی تو خوبصورتی ہی کلر ہی ہوتی ہے کلر کی تو خوبصورتی ہوتی ہے وہ تو اگر جب آپ بنائیں گے اس سے اینکر کشمیری چاہے اس سے تو آپ کو اندازہ ہو ہی جائے کلر کی کلر کیسا ہے کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز چھپایا کہ کلر اس کا اچھا نہیں آیا کلر تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جب آپ آئے کریں گے آپ بنائیں گے خود تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ کلر کیسا ہاتھ ہے اگر ہم اچھی طرح سے پانی کر کے آپ کلر نکال لیں گے تو ایڈیا ہو جائے گا کہ میری آن کمرے پر نہیں آ پایا میں نے ہر طرح سے ٹرائے کیا بٹ آپ جب بنائیں گے تو یہ آج ایک اور بہت مزی کی یہ چائے بنتی ہے آپ ضرور بنائیں پیاں اور کمرے میں پورے کمرے میں خوشبو بھی پھیل گئے بہت ہی اچھی خوشبو پھیل گئے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے چائے اچھا اس کے اندر نمک بھی میں نے ایڈ کیا اور جو ملک ایڈ کیا اس کے بیسے تھوڑی سی مٹھاز بھی ہو گیا تو یہ کچھ میٹھی اور کچھ لمکین ٹائپ کی ففٹی ففٹی ٹائپ کی چائے بن گیا پر بنی بہت مزی کی ہے پینی پینے میں بہت تیسٹی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ بلکل بھی تیسٹی نہ بلکل اریجنل کشمیری چائے کا تیسٹ آ رہا ہے الائچیاں تو لگ رہا ہے اندر پیس کے ڈالی ہیں بہت خوبصورت ٹیسٹ ہے بہت ٹیسٹ ہی ہے اچھا میرا آج کا ولوگ آتا جی انڈ ملتی ہوں ہم قصد نیکس ولوگ میں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے تو ملتی ہوں ہم قصد نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ